دوستوں، ٹائگر 3 کا ٹریلر دیکھنے کے بعد روکنگ سٹارز یشت کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بوال ہے جو کہ سلمان خان مچانے آ رہے ہیں ٹائگر 3 کا ٹریلر صاف صاف یہ بتا رہا ہے کہ ٹائگر مووی نہیں ہے ایک مونسٹر ہے جو کہ باکس آفیس کے سارے ریکارڈ ٹوڑ دے گی اور اتیاسک ریکارڈ بنائے گی جس کے آس پاس بھی کوئی نہیں جا سکتا روکنگ سٹارز سلمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ سلمان جیسا کوئی سوپر سٹارز نہیں ہے اور ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ٹائگر 3 بہت بڑی سوپر ہٹ ثابت ہوگی وہیں اوورسیز میں بھی ٹائگر 3 کے بڑے بڑے پوسٹر لگنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ وائی آر ایف بہت خطرناک ڈسٹریبیوٹر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس بار پتھان سے بھی زیادہ اسکرنز پر ٹائگر 3 کو ریلیز کرنے والے ہیں مانو اس بار جو دیوالی پر ٹائگر 3 دھماکہ کرے گی وہ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ٹائگر مووی میں سلمان خان کو دوکھے باس ایجنٹ دکھایا گیا ہے جو کہ اپنی فیملی کو پاکستان کے ٹیروریسٹ سے بچانے کی کوشیش کرے گا اور وہیں اس مووی میں جو ایکشن سیکونس دکھائے گئے ہیں وہ بھی کافی زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں منیش شرما نے جو بوال چیز بنائی ہے اس نے پوری انڈیا میں تہل کا مچا دیا ہے اور وہیں عمران حاشمی کا لکھ بھی کافی خطرناک دکھایا گیا ہے ٹریڈ پندیتوں کا کہنا ہے کہ عمران حاشمی اور سلمان خان کی ٹکر دیکھنے لائک ہوگی اور اس بار تو اسپائی یونیورز میں شارو خان بھی پتھان بن گئے ہیں تو مانو بہت بڑی تبھائی پکی ہے اور اس بار جو باکس آفیس پر ٹائگر تھری ریکارڈ کریئٹ کرے گی وہ توڑ پانا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی اور پاکستان کی خفیہ جیل میں ٹائگر اور پتھان مل کر جو تباہی مچائیں گے وہ دیکھنے لائک ہوگی کیا لگتا ہے آپ کو ٹائگر تھری کتنا بڑا ریکارڈ کریئٹ کر سکتی ہے کمنٹ میں لازمی لکھنا اگر آپ سلمان خان کے سچے فرنڈ ہو تو ہمارے چینل میم نیوز کو لازمی سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ کو سلمان خان کی ٹائگر مووی کی ساری اپ ڈیٹ ملتی رہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دینا دھنیواد